ناظرین دنیا کے اندر جتنے بھی کنفلیکٹس چل رہے ہیں اس وقت اور جتنے بھی تنازیات پھڑے فساد چل رہے ہیں ان کی کہیں نہ کہیں پہ ایک لمبی آپ کو داستانیں نظر آتی ہیں ہسٹری نظر آتی ہے بعض اوقات تو یہ ہسٹری کئی کئی صدیہ پرانی ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ایران اور ویسٹ والوں کی خاص طور پر امریکہ کی بہت زیادہ دشمنی آپ کو نظر آتی ہے لیکن ایک وقت تھا کہ ایران امریکہ کی آنکھ کا تارہ تھا اور میڈلیسٹ کے اندر ایران سب سے بڑا اتحادی ہوا کرتا تھا امریکہ کا ایران کی ہسٹری بڑی انٹریسٹنگ ہے ظاہر سے بات ایک قدیم تحضیب ہے ہزاروں سال پرانی ایک تحضیب ہے ایرانیوں کی تو ایران میں اٹھارویں صدی میں یہ ہوتا ہے کہ کجر ڈائنسٹی وہاں پر حکومت کرتی تھی باشاہت تھی شاہ ایران ہوا کرتا تھا اور یہ جو کجر ڈائنسٹی تھی یہ سیونٹین ایٹین نائن میں محمد خان نامی ایک کنگ تھا اس نے فارم کی تھی اور یہ چلتی رہی آگے انیس سو یوں سمجھے کہ پچیس تک یہ ڈائنسٹی کسی نے کسی طرح سے رہی انیس سو پچیس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر باشاہت آ جاتی ہے ایک نئی باشاہت وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ باشاہت تھی پہلوی خاندان کی رضا شاہ پہلوی وہاں کا ایک بڑا پولیٹیشن تھا ملیٹری سے بھی ان کا تعلق تھا وہ ویسٹ کی سپورٹ سے وہاں باشاہ بند تھے اچھا رضا شاہ پہلوی نے جو باشاہت انٹروڈیسٹ کرائی نا تو اس پہلوی باشاہت میں دو ہی باشاہ ہیں صرف رضا شاہ خود اور اس کا بیٹا محمد رضا شاہ تو رضا شاہ پہلوی نے جب وہاں پر باشاہت قائم کی تو وہ باشاہت کولڈوار کا شکار ہوئی ہوا کچھ یوں کہ کولڈوار کے دنوں میں رضا شاہ کا جو بیٹا تھا محمد رضا شاہ اس نے اپنے ہی باپ کو اپنے ہی بادشاہ باپ کو اگین ویسٹ کی مدد سے پاور سے الگ کر کے ایجپٹ بھیج دیا اور خود بادشاہ بن گیا ایجپٹ کے ساتھ اس وقت بڑے زبردست ریلیشنس ایران کے ہوا کر دے دے پچھلی صدی میں بڑے زبردست بلکہ یہاں تک آپ کو احباب بتاؤں کہ خاندانی مراسم تھے ایجپٹ کے اندر جو سلطنت تھی ان کی اور ان کے ایرانیوں کے خاندانی مراسم تھے ایجپٹ کی ایک شہزادی کا رشتہ جو تھا شادی وہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے محمد رضا شاہ کے ساتھ ہوئی تھی یہ جو آخری کنگ تھا نا اس کا ایران کا اس کے ساتھ ایجپٹشن شہزادی کی شادی ہوئی تھی وہ شادی زیادہ چل نہیں پائی تھی کہتا ہے آگے چل کے وہ ٹوٹ گئی تھی لیکن آپ کو کم سے کم یہ دکھاتا ہے کہ دونوں کے درمیان ملکوں کے درمیان کتنی گہرائی تھی پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنے بادشاہ کے شلاف محمد رضا شاہ جبکو کرتا ہے ایک پیدا سے تو اس کو ایجپٹ بھیج دیتا ہے اور مرتے دم تک وہیں پہ رہا اس کا باپ ادھر ہی رہا اچھا اس کے بعد مکمل طور پر ایران ویسٹرن انفیلیونس میں آگیا ظاہر سی بات بادشاہ جو تھا وہ پپٹ تھا ویسٹ کا تو یہاں کلچرل ایمپیریلزم بھی ہمیں نظر آتا ہے جیسے افغانستان کے اندر ہمیں نظر آتا تھا نا ویسے یہاں پر بھی نظر آتا ہے کہیں ایران کے اندر ایرانی تحذیب کی جگہ جو تھی وہ ویسٹرن تحذیب لینے لگی اس دور کے اگر آپ آرکائیوز نکال کے دیکھیں تو آپ کو ایرانیان عورتیں منی سکرٹس پنتے ہوئے نظر آتی ہیں اس زمانے میں اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا ویسٹرن تحذیب کو شراب ناج گانا یہ سارا کچھ عام تھا یہی کچھ آپ کو افغانستان کے اندر کمیونسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے حالانکہ وہ ویسٹرن ارس نہیں تھے وہ کمیونسٹ تھے لیکن ایک انٹی اسلامی چیز ہے نا تو وہ اس کو پروموٹ کر رہے تھے یہ داؤد خان والے اور ایون اس سے پہلے جو کنگ داؤس نے بھی اس طرح کی کچھ حرکتیں کی ہوئی تھیں اور اس کے بعد یہ جو حفیظ اللہ امین اور نور محمد تراکی والے آگئے یہ ایک سے بڑھ کے ایک تھے تو ان کے خلاف اس ویسٹرنائیزیشن کی خلاف اور لا دینیت کے خلاف اسلامی تحریکیں بھی اٹھیں وہاں پر مجاہدین اٹھے افغانستان کے اندر اچھا یہ طالبان نہیں طالبان یہ نائنٹیز میں بعد میں پیدا ہوئے تھے سوویت یونین کی کولیپس کے بعد اس وقت مجاہدین اٹھے تھے وہ دوسرا گروپ تھا تو مجاہدین نے پردوس کر دیا تھا سوویت یونین کو اور یہاں ایران میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخصیت برتی ہے ایران میں ایک پرسنلٹی امرج ہوتی ہے لیکن ایسا امرج ہوتی ہے کہ ایران کی ریسنٹ ہسٹری میں ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا تھا امام خمینی خمینی وہاں پر ایک ریلیجس لیڈر تھا اور وہ ویسٹ کے اس کلچرل امپیریالزم اور لا دینیت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور بادشاہ کو چیلنج کرتا ہے وہ امام خمینی بادشاہ کو چیلنج کرتا ہے امریکہ کو چیلنج کرتا ہے ویسٹ کو چیلنج کرتا ہے اور اپنے ویلیوز اپنے کلچر پر وہ مطلب کھڑا ہوتا ہے بلکل ایسا ندیجتا اس کو جلاوطن بھی کر دیا جاتا ہے بیچ میں لیکن اس کا جو سہر تھا جادو اس کا وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا ایرانین جو عوام تھے اس کے اندر وہ اتنا زیادہ پاپولر ہو گیا تھا کہ بادشاہ چاہ کر بھی اس کو وہاں سے ریموو نہیں کر پا رہا تھا آخر میں ہوا یہ کہ محمد رضا شاہ کو بھاگ کے وہاں سے جان بچانی پڑی وہ بھاگ گیا وہاں سے اور یہ جب واپس آتا ہے جلاوطنج کے بعد خمینی واپس آتا ہے تو ایسا اس کا استقبال ہوتا ہے کہ آپ کو ایشیا کی اسپری میں شاید ہی کسی کا فقید المثال اتنا بڑا استقبال کیا گیا لاکھوں کی تعداد میں تہران کی سڑکیں بڑھی ہوئی تھیں خمینی کو ویلکم کرنے کیلئے کینگ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بھاگ گیا لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ اور ایران کی جو تعلقات تھے ختم ہو گئے دوردوس ہو گئے مکمل طور پر امریکہ آؤٹ ہو گیا وہاں سے اور امریکہ کی آؤٹ ہونے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر جو امریکن ایمبیسی تھی اس کی کریسز چھڑ جاتے ہیں چار سو چوالیس دن تک امریکہ کی جو ڈپلومیٹس تھے وہ وہاں پر فسے رہے کیونکہ ایمبیسی کے باہر خمینی کی جو چاہنے والے تھے وہ وہاں پر بھیڑ لگا کے مجمع لگا کر لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہوئے جائے کہ ان کو نکلنے نہیں دیں گے انہوں نے ہمارے ملک کی ایسی کی تیسی کی انہوں نے ہمارے ملک کا کلچر تباہ کیا ہمارے ملک کے ویلیوز تباہ کیے ہمارے ملک کی سوورنیٹی کو تباہ کیا ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو تو جیمی کارٹر اس وقت تھا وہاں پر امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا اس نے کوشش بھی کی تھی کوئی اپریشن اس نے اوکے کیا تھا کہ انہوں سے جس کو کالو وہاں سے ہمارے جو بندے وہاں پہ لیکن ناکام گئے تھے اچھا انہی مظاہرین میں یہ جو ایمبیسی کے باہر کھڑے تھے نا چار سو چوالیس دن تک انہی میں کہیں محمود احمدی نجات بھی تھا جو کہ بعد میں آگے چل کے ایران کے پریزیڈنٹ بھی بنے یہ پیشے سے تو یہ پروفیسر تھے لیکچرر تھے پڑھاتے تھے لیکن بہت ہی سادہ زندگی گزار رہی پریزیڈنٹ بننے کے بعد لائف سٹائل چیک کریں یہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور جہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا ادھر ہی بس تو جائے نماز بچھائی اور پڑھنا شروع کر دی نماز انہوں نے اس طرح کا ان کا یہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی اس طرح کا ان کا سادہ سا سیمپل سا ان کا لائف سٹائل تھا تو وہ بھی اس بھیڑ میں کہیں اس وقت موجود تھے وہ جو چار سو چوالیس دن تک امریکانز وہاں پر موجود تھے تو اس دن کے بعد امریکہ کی اور ان کے تعلقات ختم ہو گئے آج تک تعلقات نہیں ہیں دونوں کے ڈپلومیٹک ٹائز نہیں ہیں پاکستان اور سویزر لینڈ دو ایسے ملک ہیں جو کہ رابطے کے لئے یوز ہوتے ہیں امریکانز کو یا ایرانیوں کو اگر رابطہ کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے سے بیہائنڈ دی سینز تو ان دو ملکوں کے ذریعے ہوتا ہے پاکستان کا آفیس یوز ہوتا ہے اور سویزر لینڈ کا آفیس یوز ہوتا ہے اب ایک بڑا ایوینٹ یہ ہوا ہے کہ اچانک خاموشی کے ساتھ ایرانیان جو وزیر خارجہ ہیں فوران منسٹر وہ پہنچ گئے ہیں امریکہ دونوں ملکوں کے ٹائز نہیں ہیں لیکن امریکہ پہنچ گئے ہیں کیونکہ ایکسٹراؤڈنری صورتحال ہے میڈل ایسٹ کے اندر جنگ بہت بڑی جنگ سر پہ کھڑی ہوئی ہے تو اس ایکسٹراؤڈنری صورتحال میں ایکسٹراؤڈنری میٹنگز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں چائنہ کا فوران منسٹر الڈری وہاں موجود ہے ایران کا بھی گیا ہوا ہے ایران یہاں پر ایک بڑا پلیئر ہے کیونکہ لبنان ہو چاہے عراق ہو چاہے سیریہ ہو یہاں پر ایران کی پریزنس ہے تو ایران یہاں پر ایک بڑا پلیئر ہے لہذا ایرانین فوران منسٹر کی وہاں آمد امریکہ کے اندر یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور کتنا تیزی کے ساتھ میڈلیسٹ کے حالات بدل رہے ہیں اس کے لئے میں آپ کو دو ذرا اسٹیٹمنٹس دکھاتا ہوں گھنٹوں کے ساتھ سے حالات بدل رہے ہیں یہ ذرا دیکھئے 48 گھنٹے پہلے کا ایران انٹرنیشنل کہتے ہیں بائیڈن سپوکس پرسن رفشیوزز تو رول آؤٹ وار اگنسٹ ایران یو ایس نیشنل سیکیوریڈی کاؤنسل سپوکسمن جان کربی speaking to cnn monday evening did not rule out a direct military conflict with iran but tried to sidestep a direct question from host wolf بلزر on the possibility of a war with iran 48 گھنٹے کے رہے تھے کہ ممکن ہے کہ iran پہ بھی حملہ کر دیں میں اس پاسیبیلیٹی کو رول آؤٹ نہیں کرتا اب در آج کا دیکھ لیں دو تین گھنٹے پہلے کی دران کی سٹیٹو وائٹ ہاؤس ڈیفرینٹس approving visa for iranian foreign minister to attend UN meeting national security council spokesman john kربی same john kربی وہی جو کہ کہہ رہا تھا کہ possibility یہ اٹیک کرنے کی national security council spokesman john kربی said the US had an obligation to permit iran's foreign minister to attend meetings as hosts of the United Nations 47 گھنٹے پہلے کہہ رہے تھے حملہ کریں گے ابھی iranی foreign minister وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ان کا میڈیا ان سے پوچھا رہا ہے کہ visa کیسے دیا ہمارا اور ان کا تو کوئی ڈپلومیٹک کوئی چینل ہی نہیں ہے کوئی ڈپلومیٹک ان سے وہ سوالات ہو رہے ہیں لیکن یہ میٹنگ بہت important ہے ان کا اس وقت وہاں پر ہونا جبکہ چائنہ کا بھی فورم نیسٹر وہاں موجود ہے this is not a small thing یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور یقینی طور پر اگلے جو چوبیس گھنٹے اس کی outcome بڑا میٹر کرتی ہے اس جنگ کے اندر جو کہ فلسطین کے اندر چھڑی ہوئی ہے چوبیس گھنٹے بہت important ہے دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو تین بڑی میٹنگز ہونے جا رہی ہیں ایرانی فورم نیسٹر بھی وہاں ان کا چائنیز بھی وہاں اور امریکن بائیڈن کے ساتھ چائنیز فورم نیسٹر کی میٹنگ یہ جو تین چار بڑی میٹنگز ہیں ان کا outcome decide کرے گا کہ اگلا جو منظر نامہ ہے وہ کیا طلوع ہونے جا رہا ہے مڈلیسٹ کے اندر حزباللہ نے کلیر لکھا ہوا ہے کہ ساری دنیا کی فوجیں بھی لے کر آ جاؤ ہم تو کھڑے ہیں یہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ ہم جو ہیں یہ غزہ والوں کے ساتھ کھڑویں چاہے سامنے سے ساری دنیا آ جائے پریس ٹی وی ایران کا کہتا ہے کہ حزباللہ says to stand with غزہ even if world armies line up against it ساری دنیا کی فوجیں لے کر آ جاؤ نہیں یہ لیں گے ادھر سے کھڑے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ پھر آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا تو یہ جو اگلا چوبیت گھنٹے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کل یقینی طور پر اسے پہ بات کریں گے جو بھی آؤٹکمز آتے ہیں ان امپورٹنٹ میٹنگز کے تو اس پہ کل مزید بات کرتے ہیں